اب اگلے موضوع پر تجویز سے پہلے ایک اہم کتاب کا رسم اجرہ ہونا ہے جمعیت الماہن جو ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی بالخصوص مسلمانوں کی نمائندہ اور فعال تنظیم ہے اس کی تاریخ اور خدمات سے آپ بہت خوبی واقف ہیں روز اول سے جمعیت الماہن کے مجالس منتظمہ میں مجالس عاملہ میں یا اجلاسہ عام میں جو تجاویز پاس ہوتی رہی یا جو فیصلے ہوتے رہے وہ قوم و ملت کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھنے والے ہیں ضرورت تھی اس بات کی کہ شروع سے لے کر اب تک جمعیت الماہ کے مختلف اجلاسوں میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو یگجہ کیا جائے یکھتہ کیا جائے مرتب کیا جائے تاکہ تاریخ بھی ہمارے سامنے آئے حالات بھی ہمارے سامنے آئے اور ماضی کی تجاویز اور فیصلوں کی روشنی میں مستقبل کے لیے بھی ہم لائے ہیں عمل تے کر سکے اس سلسلے میں بہت اہم کام موجودہ صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اساد مدنی دامد برکاتہم کی ایمہ پر وجود میں آیا ہے اور اس کام کو انجام دیا ہے جمعیت علماء کے نازم شعب دعوت اسلام مولانا محمد یاسین جہادی صاحب نے جمعیت علماء کی تاریخ تجاویز اور فیصلوں کی روشنی میں یہ کتاب دو زخیم جلدوں میں مرتب ہوئی ہے اور تباہ ہو کر منظر عام پر آئی ہے انیس سو انیس سے انیس سو پشتر تک جتنی بھی مجالی سے عاملہ منتظمہ اور اجلاسہائے عام ہوئے ہیں ان کی تجاویز اور فیصلوں کو اس میں یکجا اور اکٹا کیا گیا ہے آپ حضرات انجمیت بکڈپو سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو حاصل کرنی چاہیے یہ ایک دستاویدی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے